آمبر پالی بہت کال میں بیسالی کے بج سنگ کی دیاز پر شدلی چھوی راج نے سانگنا تھی ان کا ایک نام آمبر پالی آمبر پالی کا بھی ہے آمبر پالی اتینت سندر تھی اور کہتے ہیں جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا اور اس پر مد ہو جاتا تھا آجاد ستھر اس کے پریمیوں میں تھا اور اس سمیں کے اپلبد سہیت میں آجاد ستھ کے پتا بھی مسار کو بھی گفت روپ سے اس کا پرنیارت ہی بتایا گیا ہے آمبر پالی کو لے کر بھارتی بھانساں میں بہت سے کاب ناٹک اور اپنیاش لکھے گئے ہیں ایک بار کی بات ہے مہتما بودھ اپنے سسوں کے ساتھ بھوٹے ہوئے بیسالی نگری میں پہنچے بیسالی کو اس سمیں سولہ مہ جنپدوں میں ایک مہت جنپد مانا جاتا تھا جس کی خیار دور دور تک پہلی ہوئی تھی یہ نگری پرم بیوہ سالی اور ہر طرف سے سمپن تھی مہاتما بودھ کے آنے کی بات پورے نگر میں پھیلتے دیر نہ لگی جس سے جب پتہ چلتا وہ تب ہی ان سے ملنے پہنچ جاتا اور ان کے اپدے سن کر خود کو بھاگ سالی سمجھتا اور بودھ کا چریف ہی ایسا پروہاو سالی تھا کہ ان سے پروہاویت ہوئے بینا کوئی نہیں رہ سکتا اس نگر کی گھڑی کا اور راج نرطہ کی عمر پالی بھی بودھ سے اس نے کی اس چھکتی وہ خود مہتما بودھ کے پاس چل کر آئی اور انہیں اپنے گھر بوجن کے لئے آمند کیا اس نے اتنے سرر اور پریم بھاو سے بودھ سے بلتی کی بودھ منہ نہیں کر سکے جب یہ بات ان کے سشیوں کو پتہ چلا کہ مہتما بودھ نے کڑی کا کا منترہ سویکار کیا ہے تو سب نے اس کا دودھ کیا مہتما بودھ نے بڑی سرلتہ سے اپنے سشیوں سے کہا میں نے تو اس کی پریم بھاونا دیکھی اس نے جس بھاونا سے مجھے بلایا ہے وہ بلکل پبیت اور نشت تھا وہ آج مجھ سے ملنے ایک کڑی کا بن کر نہیں بلکہ ایک بھاو سے آئی تھی پھر بھلا میں کیسے اس کا منترہ سویکار نہیں کرتا وہ چاہیں ایک بیسیا ہو یا پھر کوئی سنیاسی یہ تھا سمیہ بدھ آمربالی کے گھر بوجن کے لئے گئے وہ پہلے سے ہی بوجن کی ساری بیوستہ کر کے بگوان بدھ کے آنے کی رہا دیکھ رہی تھی من میں یہ بیشار بھی آ رہا تھا کہ کہیں بدھ اپنی بات سے مکرن جائیں اتنے بڑے سنیاسی بلاکیوں ایک بیسیا کے بلانے پر اس کے گھر آ کر بوجن کریں گے پرانت جیسے ہی آمربالی نے بدھ کو اپنے گھر آتے دیکھا اس کی پرہنطہ کا ٹھکانہ نہ رہا وہ تور کا دروازے پر گئی اور ان کا سواگت کیا خود اپنے ہاتھوں سے بوجن پروسہ اور ان کی آہوں آگت کی مہاتمہ بدھ کے سسیوں نے جو ان کے ساتھ آئے تھے جب ایک بیسیا کو جس کے قدموں میں خود سمراد بند سار سے لے کر اجار سطر تھے پوری بیسالی جس کے ایک چھلک پانے کے لیے تفتی تھی اسے ایک سنیاسی کے لیے ایسا دوہار کرتے دیکھ بدھ کے سسیوں کے من میں اپنے گھر کے لیے سممان اور زیادہ بڑھ گیا آمربالی نے مہاتمہ بدھ کے پرکٹو کے بارے میں جیسا سنا تھا انہ سے ملنے کے بعد وہ انہ سے اسے زیادہ پروابیت ہوئی اور اسی سمیہ وہ بدھ کی سرن میں چلی گئی اپنی ساری سمپتی وہ بہت مٹھ کے نام کر کے آجیون بھی خریب بن گئی